بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹویل سرکولیشن کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر تھرٹین ہے اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے لیمفیٹک سسٹم لیمفیٹک سسٹم بلڈ سرکولیٹری سسٹم کی طرح کا ایک اور سرکولیٹری سسٹم ہے اور بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے پیرللی یہ بھی ہماری باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے بنیادی طور پر لیمفیٹک سسٹم کا رول کیا ہوتا ہے لیمفیٹک سسٹم کے رول کی بنیاد پر ہی دراصل لیمفیٹک سسٹم کو define بھی کیا جاتا ہے اس کی definition میں ہی دراصل اس کا role بھی چھپا ہوا ہے آپ اس lymphatic system کو define کرتے ہوئے اس role کو بنیاد بنائیں گے جیسے آپ اس کو کہیں گے the type of circulatory system which is responsible for the returning of lost part of blood the type of circulatory system which is responsible for the returning of of lost part of blood ٹھیک ہی جی تو type of learning type of circulatory system which is responsible for the returning of lost part of blood is called lymphatic system lost part of blood کہا بھی return ہوگا lost part of blood will be returned to the blood vascular system again ٹھیک ہی returning of lost part of blood back to the blood circulatory system یہ واپس blood circulatory system کو return ہوتا ہے back to the blood circulatory system یہ lost part کیا ہے ہم کس چیز کو lost part of blood کہہ رہے ہیں اگر آپ اس lost part of blood پہ غور کریں کہ what is this lost part of blood تو actually this lost part of blood is the tissue fluid یہ lost part of blood کیا چیزیں this is in fact the tissue fluid also known as interstitial fluid interstitial fluid بھی اسے کہا جاتا ہے اس tissue fluid یا interstitial fluid کو دراصل lost part of blood کہا جاتا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھئے یہ آپ کو blood capillaries نظر آ رہی ہیں تو blood capillaries ان میں سے blood جب گزر رہا ہوتا ہے تو blood capillaries کی wall کے اندر چھوٹی چھوٹی سی spaces موجود ہوتی ہیں یہاں پر تو آپ کو یہ cells ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ٹائٹ نظر آ رہے ہیں لیکن in fact اگر آپ overview دیکھیں اس capillary wall کا تو overview میں یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے جیسے یہ یہاں سے اگر آپ اس کا overview observe کریں تو آپ کو اس کی wall کے اندر جو cells دکھائی دے رہے ہیں side view میں یہ cells اس طرح سے آپ کو نظر آئیں گے یہ جیسے یہ ایک cell یہ دوسرا یہ تیسرا cell یہ چوتھا cell اور یہ پانچوں cell تو اگر آپ اس کا یوں side view observe کریں تو آپ کو یہ cell ایسے کر کے نظر آ رہے ہیں اور ان cell کے درمیان یوں اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی spaces بنی بھی ملیں گی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھئے ان cells کے درمیان یہ چھوٹی چھوٹی spaces موجود ہیں so through these spaces some liquid part of blood has been lost جیسے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ یہ جو arrows ہیں یہ indicate کر رہے ہیں کہ یہ کچھ liquid part of blood loss ہو رہا ہے یہ loss کب ہوگا جب actually oxygen کی movement ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو dissolved substances ہیں food کے وہ جب move کر کے ہمارے cells کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دراصل یہ loss عمل میں آتا ہے کیونکہ جب یہ چیزیں نکلتی ہیں تو ساتھ ہی بہت سارا water اور اس کے اندر dissolved substances نکل کر یہ body کے tissues یہ body کے cells سکھائیں ان body کے cells اور capillaries کے درمیان میں وہ liquid یہاں پہ accumulate ہو جاتا ہے تو یہ liquid جو یہاں سے blood سے نکل کر یہاں پہ accumulate ہوا ہے in the intercellular spaces of the body یہ جو tissue cells آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے درمیان یہ جو fluid یہاں پہ accumulate ہوا ہے that fluid is known as interstitial fluid یا پھر tissue fluid کہا جاتے ہیں so this tissue fluid is actually the lost part of blood یہ blood کا lost part ہے تقریباً کوئی 24 hours میں 30 liter کے قریب 30 liter per 24 hours per 24 hours 30 liter loss ہو رہا ہوتا ہے آپ کہیں گے کہ اتنا تو ہم پانی نہیں پیتے تو اصل میں دیکھو یہ loss کہاں پر ہو رہا ہے یہ body کے اندر ہی ہو رہا ہے یہ blood vessel سے نکل کر ہمارے tissues کے درمیان spaces میں کٹھا ہو گیا اس کے بعد پھر یہ واپس return بھی ہوتا ہے یعنی اس میں سے تقریباً 27 liter per 24 hours یہ واپس return بھی ہو جائے گا یہ loss ہوا اور اس کے بعد پھر یہ واپس return back لیکن باقی تقریباً کوئی 3 سے 4 liter یہ واپس نہیں جا پاتا یہ جو 27 liter واپس گیا یہ کیسے گیا یہ واپس اس طرح سے گیا دیکھیں یہ movement of excretory waste product جب یہ cell سے نکل کر چیزیں واپس جاتی ہیں capillaries میں تو ان کے ساتھ بہت سارا یہ جو intestinal fluid یہ واپس uptake بھی ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ نکلی آرہا ہے یہاں سے اور ساتھ ساتھ یہ واپس بھی داخل ہو رہا ہے لیکن یہ returning پوری طرح سے عمل میں نہیں آ پاتی کچھ difference رہ جاتا ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آرہے ہیں دراصل یہی تین سے چار لیٹر کا پورشن ہے جو loss ہوا ہے تو اس loss پارٹ کو دوبارہ سے return کرنا اس blood circulated system کے اندر تو اس کے لیے ایک الگ سے system موجود ہے that system is known as lymphatic system ٹھیک ہے تو lymphatic system یہ چیز ہے اب یہ جو lymphatic system آپ کو بتائیں lymphatic system کون کون سے components پر مشتمل ہے تو lymphatic system کے components کو گر ہم enlist کریں what are the components of lymphatic system تو components of lymphatic system میں اب سب سے پہلے include کریں گے lymph دوسرے نمبر پر lymph nodes آجاتے ہیں دوسرے نمبر پر lymph vessels آجاتی ہیں lymph vessels اور تیسرے نمبر پر lymph nodes آجائیں گے lymph nodes یا ان کو lymphoid masses کہا جاتے ہیں lymphoid masses پہلا component دیکھئے lymph کیا چیز ہیں lymph اس کا دراصل circulatory fluid ہے جو fluid یہاں پر lymphatic system کے اندر circulate ہوگا that circulatory fluid is known as lymph اور یہ circulatory fluid lymph یہ کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے originates from the tissue fluid یہ جیسے ابھی آپ کو میں نے یہاں پہ دکھایا ہے کہ یہ interstitial fluid یا tissue fluid یہ یہاں سے blood سے originate ہوا تھا اور اب اسی interstitial fluid یا tissue fluid سے lymph originate ہوگا وہ کیسے آپ اس diagram میں دیکھئے کہ یہ tissues کے درمیان cells کے درمیان جو tissue fluid یہاں پہ present ہے وہ tissue fluid کچھ تو ظاہر ہے کہ capillaries میں دوبارہ uptake ہو جاتا ہے لیکن سارا چونکہ وہ uptake نہیں ہوتا تو یہ بیچ میں آپ کو یہ green color کی جو vessels نظر آ رہی ہیں these are lymph capillaries تو ان lymph capillaries میں tissue fluid enter ہو جائے جیسے tissue fluid lymph capillaries کے اندر originate ہوگا جیسے tissue fluid lymph capillaries کے اندر داخل ہوگا تو اب اسے tissue fluid کے بجائے lymph کہا جائے گا یعنی آپ یاد رکھئے کہ وہی liquid part of the blood جب blood vessels کے اندر موجود ہوتا ہے اس وقت اسے plasma کہتے ہیں اس وقت اس کا کیا نام ہے plasma liquid part of blood plasma لیکن جب وہ blood capillaries سے نکل کر tissues کی intercellular spaces میں جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پر انٹر سٹیش فلویڈ یا tissue فلویڈ کہا جاتا ہے آپ دیکھو ان spaces میں سے کیا کہیں گے tissue فلویڈ یا انٹر سٹیش فلویڈ اور یہی فلویڈ یہی فلویڈ جب lymph capillaries میں داخل ہو جائے گا پھر اسے lymph کہا جائے گا ٹھیک تو lymph is the type of circulatory fluid present in the lymphatic system اور یہ کہاں سے originate ہوا آپ نے اس کا origin بتانا ہے lymph actually originates from the intesticial fluid یا tissue fluid تو آپ نے یہ sequence یاد رکھنا ہے plasma سے tissue fluid drive ہوتا اور tissue fluid سے lymph drive ہوتا اور اس کے بعد پھر یہ lymph گھم کر واپس کہاں چلا جائے گا یہ واپس plasma میں include ہو جائے گا جب lymphatic system کے ذریعے سارے کا سارا return back ہوگا تو یہی چیز واپس جب blood vessels کے اندر داخل ہوگی تو پھر اسی چیز کو دوبارہ سے plasma کہا جائے گا یعنی آپ نے یہ یاد دیکھنا ہے کہ جو تینوں terms میں نے یہاں پہ introduce کروائی ہیں plasma tissue fluid interstitial fluid and the lymph یہ تینوں ایک چیز کے تین مختلف نام ہے actually یہ location پر depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کیا نام دیں گے when the fluid is present in the blood vessels it is known as plasma when the fluid is present in the spaces among the body cells at that time it is known as tissue fluid or interstitial fluid and when this fluid enters into the lymphatic system then this is known as lymph تو یہ ایک چیز کے تین مختلف نام ہیں composition wise اگر ہم تینوں کو compare کریں تو کیا فرق ہے اصل میں دیکھیں plasma کے اندر سارا کچھ موجود ہوتا ہے یعنی سارا کچھ سے مطلب ہے کہ اس کے اندر blood cells بھی موجود ہیں blood cells and cell like bodies cell like bodies جیسے platelets وہ بھی اس plasma میں suspended ہیں platelets جن کو cell like bodies کہا جاتے ہیں these are not complete cell they are also suspended in the plasma actually blood cells and cell part of plasma but they are actually present or suspended in the plasma اس کے علاوہ یہاں پر dissolved substances بھی ہر قسم کے ہیں dissolved substances وہ بھی سب کے سب یہاں پر موجود ہیں جو آپ نے 910 میں پڑھے ہوں جس میں organic nutrients بھی ہوتے ہیں in organic sards بھی ہوتے ہیں nitrogenous waste بھی ہوتی hormones hormones بھی ہوتے ہیں gases بھی ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں dissolved substances ہیں یہ plasma میں موجود ہیں لیکن tissue fluid کے اندر کیا ہوگا tissue fluid میں dissolved substances تو سارے کے سارے ہوں گے لیکن RBC اور platelets نہیں ہوں گے البتہ white blood cells بھی موجود ہوں گے جیسے آپ پر پچھلی ڈائیگرام میں نے explain کیا یہ دیکھئے یہ white blood cells بھی باہر نکل رہے ہوتے البتہ RBC اور platelets باہر نہیں نکل پاتے لیکن WBC ضرور باہر آجیں گے تو tissue fluid کے اندر WBC اور اس کے علاوہ جو dissolve substances وہ سب چیزیں موجود ہوں گی اور اب lymph کے اندر کیا ہوگا تو lymph کی composition بھی exactly tissue fluid جیسی ہوتی ہے lymph کے اندر بھی RBC اور platelets موجود نہیں ہوتے lymph میں بھی white blood cells موجود ہوتے ہیں lymph کے اندر بھی باقی dissolve substances بھی موجود ہوں گے لہٰذا composition wise اگر آپ سے پوچھا جائے کہ lymph is more closely related to plasma یا tissue fluid تو آپ کا answer ہونا چاہیے tissue fluid یا interstitial fluid یہ اس کے ساتھ زیادہ more closely related ہے اس طرح سے ایک تو اس سے originate ہوا ہے اس لہٰذا سے بھی اس کا رشتہ اس کے ساتھ زیادہ ہے اور دوسرا اس کی composition بھی exactly tissue fluid جیسی ہے تو اگر اس کی composition دونوں کی سیم ہے تو پھر فرق کیا ہوگا تو آپ نے فرق ان کی location کا بتانا ہے tissue fluid is the fluid present in the spaces among the cells of the body tissues جب que lymph is the fluid which is present in the lymphatic system اس دونوں کو differentiate کریں تو میرے خیال ہے اب آپ کو lymph کا concept وہ پوری طرح سے واضح ہو گیا تو lymph is lymphatic system کا پہلا component ہے جو circulatory fluid کے طور پر ایکٹ کر رہا تھا دوسرا component lymphatic system کا lymph vessels ہیں lymph vessels یہ circulatory vessels کے طور پر ایکٹ کرتی ہیں lymph در اصل انہی lymph vessels کے اندر flow کرے گا these are circulatory vessels circulatory vessels ہیں ان کے اندر lymph نے flow کرنا ہے these circulatory vessels are of different diameters جیسے جو سب سے چھوٹے diameter کی سب سے کم diameter کی vessels ہیں ان کو کہا جائے گا lymph capillaries انہیں کہا جاتا ہیں جیسے lymph capillary کی ایک example آپ کو یاد ہوگی ہم نے digestive system study کرتے ہوئے intestine کے ولاic اندر ایک چیز کا ذکر کیا تھا lacteal تو یہ lacteals ہوتے ہیں these are lymph capillaries تو اسی طرح سے اور lymph capillaries پوری body میں پھالی ہے اس کے بعد پھر smaller lymph vessels smaller lymph vessels اس کے بعد پھر larger lymph vessels آہ اس س ان کا ڈیامیٹر بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے یہ آپس میں converge ہوتی جاتی ہیں اور ultimately a largest lymph vessel is form known as thoracic lymphatic duct thoracic lymphatic duct is the largest lymph vessel سب سے زیادہ ڈیامیٹر رکھنے والی lymph vessel کون سی ہے thoracic lymph duct جس طرح سے سب سے زیادہ ڈیامیٹر رکھنے والی آرٹری کون سی ہے iota سب سے زیادہ ڈیامیٹر رکھنے والی وین کون سی ہے وین اکی بلکل اسی طرح سے سب سے زیادہ ڈیامیٹر رکھنے والی lymph vessel کون سی ہوگی تو آپ نے یہ thoracic lymphatic duct کو یاد رکھ رکھ ہے this thoracic lymphatic duct اپنے نام سے ظاہر ہو رہی ہے کہ thoracic with subclavian vein subclavian vein کے ساتھ یہ connect ہوتی ہے اور اس طرح سے جتنا بھی lymph vessels کے through travel کر رہا ہوتا ہے ultimately through thoracic lymphatic duct یہ subclavian vein میں آجاتا اور blood circulated system کا part بن جاتا ہے ٹھیک meanwhile جیسے جیسے یہ blood vessels آپس میں جیسے جیسے یہ lymph vessel آپس میں converge کرتی جائیں گی تو بڑی سے بڑی lymph vessels بنیں گی مثال کے طور پر جیسے مختلف direction سے یہ چھوڑی lymph vessels ایک جگہ پر converge ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ایک بڑی lymph vessel originate ہوتی ہے پھر یہ اس طرح بڑی lymph vessel مختلف جگہ سے ایک جگہ پر converge ہوتی ہیں اور ان کے یہاں پر ملنے سے ایک مزید بڑی lymph vessel originate ہوگی تو یوں different junctions بنے میں جہاں پر یہ مختلف direction سے smaller lymph vessels combine together to form larger lymph vessel کسی بھی ایک junction کے اوپر جو lymph vessel lymph کو لے کر آ رہی ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے afferent ان کو afferent lymph vessels کہا جائے گا afferent vessels اور جو اس junction سے lymph کو آگے لے کر جائیں گی ان کو different lymph vessel کہا جائے گا different vessels اور afferent vessel جو لے کر آتی یعنی ہم اگر جنگشن کو reference بنا کر بات کریں تو یہاں پر جو vessels لے کر آئیں گی وہ afferent ہیں جو یہاں سے لے کر جائیں گی وہ different ہیں جیسے آپ arteries کو کہتے ہیں بلڈ distribute ہیں تو ہم heart ریفرنس پوائنٹ بنا کر arteries کہ blood کو لے کر جا رہی ہیں اس وجہ سے وہ different ہیں اور جب کہ veins کو کہتے ہیں وہ heart کے اندر blood کو لے کر آرہی ہیں تو وہ afferent ہوں گی بلکل اسی طرح سے اگر ہم جنگشن کو reference point بنا کر بات کریں تو یہ afferent vessel وین کی طرح کام ہو گیا کہ afferent اور different میں فرق کیا ہے afferent incoming اور different outgoing یعنی کسی بھی junction کو ریفرنس point بنا کر بات کریں تو آپ اس vessel جو وہاں پر blood لے کر آرہی ہے afferent کہیں گے اور جو وہاں سے لے کر جا رہی اس کو different کہیں گے ٹھیک جی تو اس طرح سے یہ blood اس طرح سے یہ lymph vessel پورے lymph system کے در پھیلی ہوئی ہیں اچھا اس کے بعد تیسرے component lymph system lymph node یا lymph masses کی form میں یہ lymph nodes یا lymph masses کیا ہوتے ہیں یہ یہ جنگشنز ہوتے ہیں یہ جو آپ کو junctions پوائنٹ آؤٹ کی ہیں these junctions are actually called as lymph masses یا lymph nodes ان junctions کو lymph nodes کہا جاتا ہیں یا ان کو lymph masses کہتا ہیں یہ lymph nodes درست lymph کو collect کرتے اور اس کو آگے پھر distribute کرتے ہیں یعنی یہ heart کی طرح کا کام کر رہے ہیں جیسے heart blood کو collect کرتا ہے regions میں یہ زیادہ تعداد میں موجود ہیں جیسے آپ اس diagram میں دیکھئے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ neck region میں آپ کو dot dots نظر آرہے ہیں these are actually the lymph nodes اسی طرح یہ axilla arm pit کو کہا جاتا ہے یہ dot dots lymph nodes ہیں اور groin کہتے ہیں یہ is region جہاں پر یہ legs ہمارے trunk کے ساتھ combine ہو رہی ہیں تو اس junction کو groin کہتے ہیں تو groin region میں بھی lymph nodes زیادہ تعداد میں موجود ہیں تو یہ وہ جگہیں جہاں پر lymph nodes زیادہ ہوتے ہیں جی بیٹا axilla arm pits کو کہتے ہیں یہ توجہ کریں یہ میں بتا رہا ہوں یہ جو ہماری arm pits ہوتی ہیں بغل کو کہتے ہیں axilla یہ جہاں پر ہمارے بازو ہمارے trunk کے ساتھ connect ہو رہے ہیں تو اس angle کو axilla کہا جاتا ہے اسی طرح سے جہاں پر leg s آ کر connect ہو رہی ہیں body trunk کے ساتھ اس جگہ کو groin کہتے ہیں تو یہ تین جگہوں پر lymph nodes آپ کو زیادہ تعداد میں نظر آئیں گے اس کے علاوہ کچھ بڑے size کے lymph nodes ہیں مثال کے tonsils یہ بھی lymph nodes کی kind ہیں tonsils اس کے علاوہ یہاں پر tonsils کے علاوہ ہمارے nasal cavity کے پاس adenoids present adenoids تو adenoids بھی lymph nodes کی kind ہیں adenoids tonsils adenoids پھر اسی ریجن this is also a kind of lymph node جو بڑے size کا lymph node ہے and the largest lymph node is the spleen سب سے بڑا جو lymph node ہمارے body میں موجود ہے that lymph node is actually the spleen spleen یہ خاص قسم کا lymph node ہے اس کا بڑا special role ہے ہمارے body کے اندر یہ spleen کیا کرتے ہیں spleen دراصل یہ blood کی filtration کرتے ہیں filtration of blood filtration of blood کرتے ہیں ویسے تو blood کی filtration کا کام kidney کیسے پرد ہوتا ہے kidney کا کام ہے blood کو filter کرنا تو پھر یہ کیسے filter کرتے ہیں دراصل kidney toxins کو filter کرنا ہوتا ہے toxin زہریلے مادوں کو یا nitrogenous waste کو filter کرنا ہوتا ہے جبکہ spleen کس چیز کو filter کرتا ہے یہ filter کرتا ہے کوئی foreign body کوئی foreign particle foreign particle اس کو یہ filter کرے گا یا پھر یہ worn out cell worn out cell کا مطلب damaged cell damaged cell یا cancerous cell damaged damaged جیسے old rbc تو یہ damaged cells کو old rbc جو خراب ہو چکے ہوتے ہیں یا پھر کوئی cancerous cell اس طرح کے particles کو filter کرتا ہے blood میں سے blood اس طرح spleen سے پاس کرے گا تو purify ہوتا رہے گا تو spleen is also kind of lymph node تو آپ نے یہ components دیکھے lymphatic system کے تین components ہوتے ہیں اب آخر میں lymphatic system کے functions کو list کر لیتے ہیں overall کون کون سے functions ہیں functions of lymphatic system functions of lymphatic system ہاں جی بیٹا تو lymphatic system کے functions کیا ہوں گے ایک function تو آپ کو already میں نے بتا دیا تھا ہم نے اس function کو بنیاد بناتے وے define کیا تھا lymphatic system کی lymphatic system ہوتا کیا ہے یعنی یہ lost part of blood کو return کرتا into blood circulatory system it returns the lost part of blood that is actually tissue fluid filtration of blood to remove foreign particles to remove foreign particles تیسرا آپ اس کا role بتا سکتے absorption of digested products of lipids آپ کو GIT کے case میں یاد ہوگا وہاں پر lacteals کے ذریعے جو digested products of lipids ان کا absorption to absorption of digestive absorption of digested products of lipids or is کے ساتھ lymph nodes are also concerned with the formation of blood cells formation of blood cells اور وہ blood cells کون سے ہوتے ہیں those blood cells are actually lymphocytes lymphocytes are very important blood cells lymphocytes آپ نے immunity کے اندر ان کا role دیکھا ہوگا lymphocytes یہ ہمارے immune system کے components ہیں they provide immunity lymphocytes کا detail road ہم immunity والے chapter کے اندر discuss کریں question یہ structure and function of lymphatic system کا بنتا ہوتا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے prepare کرنے